ہائے ایوریون میں ویناس کمار میرے ایک ویور سنکل پگنی ہوتری جی نے کوشن پوچھا ہے کہ میں باسکٹ بول میں ہار گیا اور اس کے بعد میں خوش کیسے رہوں ہارنے کے بعد بھی تو ہاو ٹو بی ہیپی آفٹر آئے لوس دا میچ تو میں اس چیز کا آنسر آپ کو دینے والا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ یار ہم ایکزام میں فیل ہو گئے ہم اس میچ میں ہار گئے ہم بزنس میں ہار گئے ہمارا یہ پیسہ لوس ہو گیا تو ہم ہار گئے یہ جو ہار ورڈ ہے نا کیا آپ اس ہار کو صحیح میں ہار سمجھتے ہو کیا ہار اور جیت کسی چیز کا میزر کرنے کا ایک فیکٹر ہے کیا ہار اور جیت صرف ہمارے دماغ میں ہے یا اصل میں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں اس میچ میں ہار گیا اگر میں کسی چیز میں ہار گیا لیکن اگر آپ اس ہار سے کچھ سیکھتے نہیں ہو تو یہ غلط ہے آپ وہ ہار گئے وہ عرلت نہیں ہے کیونکہ ہارنا اور جیتنا زندگی کے ایک سکے کے دو ہی پہلو ہیں کبھی ہار آتی ہے تو کبھی جیت اگر جیت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہار کبھی نہیں آئے گی اور اگر ہار آتی رہتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیت ہم سے بہت دور ہو گئی ہار اور جیت صرف ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں ہم اصل میں جیتنے سے پہلے ہم اپنے دماغ میں سوچ کر کے جیت جاتے ہیں باقی بیچ کا تو پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے اور ہم اصل میں ہارنے سے پہلے دماغ میں سوچ سوچ کے ہی ہار جاتے ہیں اور ہم اصلی میں افکورس ہاری چکے ہیں اسی لئے اگر آپ ہار کو ہار بانتے ہو اور اگر آپ اس سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں اس سے آپ کچھ لیسنس لرڈ نہیں کرتے ہو تو جا کر وہ اصل میں ہار ہے آپ کی کیونکہ اس ہار سے آپ نے کچھ سیکھا نہیں ہے اور جیت کے چانچ سے آپ خود کم کر رہے ہو کیا ہار اور جیت کی کوئی پروپر ڈیفینیسن ہے اس لائف میں صحیح بلکل نہیں کیا ہار کا کوئی ڈیفینیسن ہے کہ اگر کوئی بچہ 80% لے کے آ گیا 60% لے کے آ گیا اس کی کلاس میں 10 پوزیسن آ گئی تو وہ ہار گیا کیا 95% لانے والا بچہ جیت گیا ہم ایسا بلکل نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہار اور جیت کی کوئی پروپر ڈیفینیسن نہیں ہے اگر ہم اسے ہار نہیں سمجھتے ہیں تو جا کر کے وہ ہماری جیت ہے ہماری جیت اس بات پر ڈیپینڈی کرتی تو جا کے وہ ہماری جیت کہلائے گی اور ہمیں اس میں خوشی ہونی چاہیے کیوں کوئی بچہ 85% لانے والا بھی بہت خوش ہوتا ہے کیوں کوئی بچہ 96% لانے والا بھی اداس بیٹھا رہتا ہے کیونکہ 85% والے بچے کو یہ سمجھ مان جاتے کہ میں نے جتنی محنت کی ہے پسلی بار 79 لا گر کے یہاں لانے تک تو وہ میرے دیماگ کی خوشی ہے وہ میرے دیماگ کی جیت ہے اور وہ میری خود کی جیت ہے اور ایک بات آپ کو دھیان میں رکھنے چاہیے اگر ایک چھوٹی سی ہار اس ہار کو اگر آپ ہار سمجھتے بھی ہو تو وہ ایک ہار زندگی کی آسلی ہار نہیں ہے زندگی کی ایک دم آخری ہار نہیں ہے اور وہ ایک دم آپ کی لائف کا فائنل ڈیسیزن اور فائنل سکور بورڈ نہیں ہے ہار اور جیت کسی چیز کو ثابت نہیں کرتی ہے ہار اور جیت دونوں ہی ایک ہی سکت کے دو پہلوں ہیں اسی زندگی کے دو پہلوں ہیں دونوں ہی چیز آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے ہار اس طریقے سے ہو اور ایک قدم پیچھے ہڑ جائے تو ہم جیت کی طرف اور ڈبل جوز کے ساتھ بڑھتے ہیں اور جیت ہو جائے تو ہمیں ایک ہانسلا ملتا ہے کہ ہم اس جیت کو اور بڑا کر سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ سکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو ان دو ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھئے گا اگر آپ موٹیویٹیڈ اور ریسپائٹ رہنا چاہتے ہیں تو اور ایڈ ڈلاسٹ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیوز چینل سٹارٹ کیا جس کا لنک ہے ان در ڈسکرپسن اور یہاں پر بھی کلک کر کے آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں تھنکس فر وچنگ اویس پاکس